دوستو اسلام علیکم دوستو ہم چل رہے ہیں مدین کی طرف تو راستے میں ہی تھا میں ابھی میں جاتی سے نکلا ہوں تو تھوڑا آگے نکلا ہوں آج گرمی بہت زیادہ ہے گھٹن بھی ہے اور موسم جو ہے بڑی خراب ہے خراب اس حوالے سے ہے کہ بارش آنے کا امکان ہے تو بڑی دھوپ ہو رہی ہے اور دن بھی ابھی سمجھیں کہ دو بج رہے ہیں دن کے تو دو بجے بہت ہی کٹھن گرمی ہے لیکن نکلے ہیں اور تھوڑی تھوڑی آندھی بھی شروع ہو گئی ہے تو وہ بھی آپ دیکھیں کتنی سی آندھی ہو گئی ہے ابھی بڑی پورے علاقے میں دھول اور مٹی سی اڑ رہی ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے آپ کو بڑی دھوند سی نظر آ رہی ہوگی تو یہ دھوند ہے جو یہ بڑی خطرناک دھوند ہے کیونکہ آرش کا مکمکان ہے اور آرش تو یقیناً آئے گی آپ کو کس ٹائم آئے گی وہ کتانی ہے تو پھر موسم کافی خراب ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا علاقہ آپ کو سفیل سفیل دھول مٹی سے نظر آ رہا ہوگا اور آسمان بھی جو ہے بلکلی دھول مٹی سا لگ رہا ہے یہ جو ایریا ہے یہ پورا قیر آباد ایریا ہے اور یہاں پہ آپ کو کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جمیر جو ہے آپ کو دہنی آ رہی ہوگی خاصل دہنی آ رہی ہوگی دہنی آ رہی ہوگا ہے یہ سمندر کی سائیڈ وارا ایریا ہے یہاں سے سمندر بلکل قریب ہے سمندر کی وجہ سے یہ پورا ایریا جو ہے وہ غیر آباد ہے یہاں پہ کوئی بھی پانی وغیر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا زمین بھی آپ کو منجر سی نظر آ رہی ہوگی موسیقی موسیقی یہ آپ دیکھ لیں یہ پورا بہابان جو ہے یہ بھی ایسے ہی ہے اور یہ آگے سمندر تک ایسا ہی ایریا ہے کیونکہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ایریا ہے غیر آباد ہے تو آگے جا کر یہ رین آف کچ سے بھی تچ کرتا ہے یہ تو رین آف کچ کا ایریا نہیں ہے وہ آگے ہی ہے پیچھے لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ جا کے ٹچ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے دھاؤں ہیں یہ لوگ ابھی بھی فیشنگ سے تعلق رہتے ہیں یا کہیں دور جا کے لیور وگرہ کر کے تو اس سے بیٹ دور کر لیتے ہیں یہ روڈ آگے جا کر گولارچی کے ساتھ تچ کرے گا اور پھر آگے بدین کی طرف چلے گا ہم بدین کی طرف ہی چل رہے ہیں تو چلتے ہو بھولا آگے بدین کا مزا لیتے ہو پھر آف اس روڈ کو دیکھتے ہو دوستو یہ ہائیوے ہے اور یہ جو ہائیوے ہے یہ کراچی سے مدین اور پھر آگے جا کر یہ مٹھی ترپا کرسے جا کے ملتا ہے تو یہ بڑا ہی اچھا ہائیوے ہے اور ابھی ریسنٹلی اس کو رپیئر کر کے اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے اس کے اوپر جو ہے بائیک رائیڈنگ کا ایک اپنا ہی مزا ہے ہم بھی ہائیوے کا مزا لیتے ہیں بائیک رائیڈنگ کا اور آپ ہی ہمارے ساتھ انجوائے کیجئے موسیقی 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 جنسو ہم گھر پہنچ گئے ہیں یہ سارے راستے میں ایسے ہی مٹی اور دھول رہی تو آنکہ میں فریش ہوا تھوڑا آتھ پھون دویا اور صرف میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا حال اوال دے دوں کہ میں عویبادی پہنچ گیا ہوں تو ابھی تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں چائے کی تسکی لیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر آلین کے ساتھ بھی چلیں گے گھومیں گے تو پہلے تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ کافی ٹریبل کی ہے کافی تھکاوت بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو راستے میں مٹی اور دھول نے بڑا پریشان کیا تو اسی وجہ سے آنکھیں بھی دکھ رہی ہیں کافی خکاور سی میسے جو رہی ہیں تو جلدی ملتے ہیں میار کھری کھاتا دری کھاتا دری کھاتا دری کھاتا دری کھاتا دبرا کھاتا دبرا کھاتا دونتو